انقلاب 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 میں نام بتانا تو نہیں شاہتا کیونکہ آج کل جو ہوا چل رہی ہے دیش میں وہ انسان کا نام سوچ کر اسے آپس میں سامنے والے کو بات کرنے کے لئے سوچ رہی ہیں ہمارا وقت اتنا خراب آگیا ہے کہ سامنے ہم کس سے بات کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کی ذات کیا ہے وہ دیکھ کر ہم اپنی ویچار اس کے سامنے رکھ رہے ہیں جبکہ ہمارا دیش ایسا نہیں تھا کیونکہ کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے بھارت ماں کے چار سپائی ہندو مسلم سکھ عیسائی میرے دوستوں جو یہ سمویدان بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے سی اے اے ان ار سی ان پی آر لے کے آکے ہم لوگوں کو جو ٹھے س پوسانے کی کوشش کر رہی ہے میرے دوستوں یہ صرف شروعات ہے اگر ہم ان کو ابھی نہیں روک پائیں گے تو وہ دن دور نہیں جب انہوں نے جنتر منتر میدان میں ہمارا کونسٹیٹوشن جلایا تھا کسی نے ان پر کوششن نہیں کیا اور جو ان سے کوششن کہتا ہے وہ کہتے ہیں آنٹی نیشنل گو ٹو پاکستان ارے اس سمویدان کے لیے ہم نے ہمارے بزرگوں نے کہی جانے دی ہے اگر آج ہم انہیں چھوڑ دے اگر آج ہم انہیں الوگ کر دیں کہ یہ جو چاہے خانون لے کر آئے تو وہ دن دور نہیں کہ سارا سمویدان بدل دیں گے میرے دوستوں آج ہمیں روڈوں پر اترنا ہوگا آج جنگے آزادی جنگے آزادی میں جو جنگے آزادی میں جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے آباؤ اجداد نے جو حصہ لیا تھا اسے ہمیں دھورانا ہوگا اور یہ ایک بات میں بتا دوں جو لوگ آج روڈوں پر اتر رہے ہیں کوئی آم خون نہیں کوئی آم انسان نہیں کہیں نہ کہیں ان کے دی این اے میں جو جنگے آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا تھا انہی کا ڈی اے نے بول رہا ہے اور جو لوگ دھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آفیسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈی اے میں میں یہ گوٹ سے کہا تھا کہ ہم جنگے آزادی کے خلاف ہیں ہم بریٹس شالوں کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہم ان میں سے نہیں ہم نہ تو سر کٹانے سے ڈرتے ہیں نہ تو مرنے سے ڈرتے ہیں یہ ہمارا حق ہے سمویدان نے ہمیں حق دیا ہے کہ کوئی نائنصافی ہو تو ہم پیسفل پروٹیش کر سکتے ہیں ہم پیسفل پروٹیش کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا نہ ہی ہم خانون کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں نہ ہی ہم لائنڈ آرڈر کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں